پانی وغیر ہے جب آپ اس کو گھر میں ڈال کے آپ اس کو ڈال کریں گے تو انشاءاللہ یہ دس منٹ چلنے کے بعد اپنی کولنگ آپ کو ظاہر کرے گا کہ ہاں یار یہ اس سے کچھ فرق پڑا ہے جو کمرے میں ایک گھٹن ہوتی ہے گھٹن ہوتی ہے وہ ختم ہو گیا جی اچھا ابھی چلا کے دکھائیں گے آپ جی بلکل چلا کے دکھائیں گے 500 کا ایڈاپٹر ہے اچھا اس کو ایسی ڈی سی کر دیا ہے صحیح ہے ابھی یہ ایسی سے ڈی سی یہ 2 ڈی پر چل رہا ہے اس کو ڈی سی چکے دیا ہے چنت بھائیں گے جیسے اور مدھی تھی ہوا چاہیے یہ جتنی اندر تھی ہوگی اتنی ڈھی ہوا یہ پاہر دے گا اس کے کمرے میں گھٹن ہوتی ہے گرمائش ہوتی ہے جو ٹمپریچر بڑا آئی ہوا ہوتا ہے وہ ٹمپریچر کو نورمل کر دیتا ہے اس کے بعد اس کی کولنگ پتہ چلتی ہاں اور مجھے تھی ہوا لگ رہی ہے جس کے گھر پہ بیٹری ہے وہ بیٹری پہ ڈائریک چلا لیں وہ بھی چل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل نئی موان امید کرتا ہوں جی آپ تمام دوست خیر حفیت سے ہوں گے اور آج ہم موجود ہیں جی آرام باغ میں آرام باغ کے بالکل سامنے جو ہے وہ بائی جان الیکٹرونس کے اوپر اور یہاں پر ہمارا آنے کا ریزن کچھ ایسا ہے کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ کراچی میں گرمی جو ہے وہ اپنے اروج پر ہے تو ہر گھرک میں جو ہے وہ ضرور تیجی اسٹیم پنکوں کی اور ایل کورل کی تو کراچی میں بجلی تو ہے نہیں ہے آج ہم آپ کے لیے ایسے ائر کولر لے کر آئے ہیں جو کہ سولر پہ بھی چلتے ہیں اور بیٹری پہ بھی چلتے ہیں آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہوئے کافی ساری کونٹیٹی میں یہاں پر ان کے پاس جو ہے وہ ایر کولر جو ہے وہ پڑے ہوئے یہ ایر کولر آپ کو تھنڈی آوا دیں گے اس گرمی میں تھنڈی آوا کے مزے آپ لے سکتے ہیں صرف تین ہزار تین سو روپے میں آپ کو یہ کولر ملے گا بھئی چل کے پوری ڈیٹیل جانتے ہیں کہ یہ کولر جو ہے اس کا سیٹ اپ کیسے ہے اور اس کے اندر کیا کچھ لگتا ہے اور اس کا پوری جو ہے ڈیٹیل ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں رش بہت زیادہ ہے یہاں پر مانگ بہت زیادہ ہے اس کولر کی تو ان کے انہوں سے تمام طرح جو ہے اس کی ڈیٹیل جنتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ دوستوں سے گزار جائے چینل کو ضرور سبسکر کریں اور شیئر کریں تو چلتے ہیں تو جی وز آج آم آ چکے ہیں جی آرام باغ میں آرام باغ پہ جو ہے وہ بھائی جان الیکٹرونکس پہ ان کے پاس جی آپ کو میں آ کر دکھاؤں اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں جی ایر کولر جو کے بیٹری پر اور سولر پر چلتے ہیں جی ان کے پاس آپ پہلے کونٹیٹی دیکھ لیں بہت ساری کونٹیٹی ہے ماشاءاللہ چھوٹے سے چھوٹا ہے ایر کولر بھی اور بڑے سے بڑا ایر کولر بھی آپ کو یہاں ملے گا آپ ان کے پاس رش دیکھیں ماشاءاللہ گرمی جو ہے وہ اپنے اروج پا رہا ہے اور لوگوں کا یہاں آنے کا سلسلہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں ان کے پاس آپ کو ایر کولر اس کے علاوہ جو ہے وہ بیٹری پر چلنے والے پنکے ڈی سی ایسی دونوں پنکے ملیں گے اس کے علاوہ بیٹریز اور چھت والے پنکے تمام تر جو سولر پر چلنے والا سسٹم ہے وہ آپ کو یہاں پر ملے گا تو چل کے آپ کو جو آج ہمارا مین فوکس ہے جی ایر کولر کا آپ کو آج ایر کولر کی ڈیٹیلنگ بتائیں گے یہ کہ یہ کون سا ایر کولر کتنے کا مل رہا ہے اور یہ کتنی پلیٹوں پر ملے چلے گا تو پورا جو سیٹا پہ جی چل کے ہم آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاتے ہیں سر نام کیا آپ کا بھائی میرا نام زین بھائی یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ بھائی یہ اس کو ایڈاپٹر لگا رہے ہیں یہ کولر کو جی اچھا بھی چلا کے دکھائیں گے آپ جی بلکل چلا کے دکھائیں گے اچھا یہ ایڈاپٹر ہے بھائی یہ کتنے والے ہیں سر یہ 500 کا ایڈاپٹر ہے اس کو ایڈاپٹر کر دیا ہے اب یہ ایڈاپٹر ہے یہ سر یہ کہتے ہیں کہ تھنڈی ہوا تو تھنڈی ہوا کہاں پہ ہے اس کا کیا سین ہے اس میں پانی نہیں ڈالا ہو جی اس میں پانی نہیں ڈالا ہوا ہے آپ سے پین جو ہے آپ کو آن کر کے دیا ہے صحیح ہو گیا صحر اب یہ اس کے اندر ڈھلے گا پانی کے ساتھ ڈھلے گی تصبح گھانس ڈھنڈی ہو گی صحر یہ برف کہاں ڈالتے ہیں کہ دکھا دیں اس میں دلتے ہیں فرس یہ ڈالتے ہیں کہ یہ ٹے واحد ہے یہ ٹے یہ ٹے واحد ہے جی اچھا یہ ٹے بھائی ہے یہاں پاک مانی اٹھائے گا اس کو اوپر پھینکتی رہ گی چھوٹی موٹر ہے ہمیں چک کر رہے ہیں لیکن الہم دلالہ میں اس کو پرسنلی بھی یوز کر رہو ہوں یہ تین ہر چی سور روپے کے ایڈاپٹر کے بغیر ایڈاپٹر کے بگر یہ سب میں ہے اس کو پرسنلی بھی یوز کر رہو بہترین چیز ہے یہ غریب ہوگا ایسی یہ ایسی کی طرح کولنگ نہیں کرے گا لوگوں کا دماغ یہ ہوتا ہے کہ جی ایسی جس طریقے سے ٹھنڈا کر دیتا ہے تو ایسی نوہ ہزار روپے کا ہے اور یہ صرف ہم جوہے ستیس سو روپے کا چلا ہے یہ آپ کے کمرے میں گھٹن ہوتی ہے ایک گرمائش ہوتی ہے جو تیمپریچر ہوا ہوتا ہے وہ تیمپریچر کو نورمل کر دیتا ہے اس کے بعد اس کی کولنگ پتہ چلتی ہاں ہے اور مجھے ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے یہ ابھی جو ہے ہم سب یہاں پہ فین آن کر کے دکھا رہے ہیں اپنے باپا پانی وغیرہ کوئی سسٹم نہیں ہے پانی وغیرہ جب آپ اس کو گھر میں ڈال کے آپ اس کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ یہ دس منٹ چلنے کے بعد اپنی کولنگ آپ کو ظاہر کرے گا کہ ہاں یار یہ اس سے کچھ فرق پڑا ہے جو کمرے میں گھٹن ہوتی ہے ایک گرمائش ہوتی ہے وہ ختم ہو گیا اچھا یہ ڈائرک اینڈر کوئی سولر پہ چلا ہے تو ڈائرک بھی چل جائے گا جس کے گھر پہ بیٹری ہے وہ بیٹری چلا لیں وہ بھی چل جائے گا ٹھیک ہوسی گے جیورز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے وہ کولر خریدنے والوں کی آپ رش دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رش جو ہے بہت زیادہ ہے کیوں کہ کراچی میں گرمی جو ہے وہ اپنے عروج پا رہا ہے اور یہاں آر بندے کی کوشش ہے جی کولر خریدنا تھنڈا کولر جو ہے وہ گھر پہ لے کے جائیں اور تھنڈی آوا بچوں کو گرمی سے بچائیں اور یہ بلکل آرام باگ ہے جی یہ سامنے اور اس کے بلکل سامنے جو ہے یہ بھائیان الیکٹرونس کے نام پر یہ شوپن کی اور پیسکو بیکری بھی ہے یہ پیسکو بیکری کے بلکل ساتھ میں یہ تو کافی یہاں پر رش اور یہ صرف 3300 روپے بغیر اڈاپٹر کے آپ کو یہ 3300 روپے کا یہ کولر ملے گا اب یہ آپ کو چلا کے دکھائیں گے دوبارہ سے یہ انہوں نے اس کی جو اتاریں جو لگا دی ہیں ابھی یہ دوبارہ سے ڈاکٹر لگائیں گے دیکھیں میرا وٹس اپ نمبر ہے 0382218195 اور میری لوکیشن گوگل پہ بھی موجود ہے اچھا ایک گزاری آپ کے ویور سے اور بھی ہے آپ کے دفعصے میں عوام کو ایک بار پتانا چاہتا ہوں ہماری دکان میں کنی خدم بھی بلک ملنگ نہیں ہے لیکن وقت حالات مجبوری اگر ایک دن دو دن کو ہمیں کچھ سامان مہنگا ملتا ہے تو ہمارے زیادہ کوپیٹ کریں کیونکہ ہم نے بھی آگے چلنا ہے مجبوری ہے کیونکہ ایک حد تک کا سٹوک ہے وہ نمٹ چکا ہے